اسلام علیکم ویویرز امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر خرید سے خوش باش ہوں گے اللہ ہم سب کو حمیر زمان میں رکھیں آمین سمامیر آج ایک بہتی ٹیسٹی ریسپی آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں جو کہ کالے چنے کی ریسپی ہے کالے چنے میں نے اُبال لی ہیں تقریباً ڈیڑھ پو کے قریب وہ ککر میں اُبال کے میں سائٹ پر رکھ چکی ہوں اور ابھی میں ایک پیالی آئل گرم کر رہی ہوں ساتھ ہی یہ دو درمیانے پیاز کٹے ہوئے آئل تقریباً گرم ہو چکا ہے ابھی پیاز ایڈ کرتے ہیں پیاز کو ہم کھرائے کر کے ساوٹ کر لیں گے میڈیم آنچ پر آپ نے ہمیں ان کو پیائی کرنا ہے پیاز پیائی ہو رہا ہے ساتھ ہی ہم پان سے چھ اداد مرچیں ایڈ کر دیں گے اور ان کو بھی ہم لائٹ پیائی کریں گے دیس میں سے کٹل کر کے تک پیال کریں کچھ اس طرح کریں ڈی بلیں گو sim ملسن کی طرح ٹیز کھانے کا چمج نمید تیز کو رائع کرنا� oath offshore پیاز ہے وہ دی فرائی ہو چکا ہے مجھے لائک فرائی کرنا تھا لیکن آج تیز ہے ایک رات بڑا پیاز ہے ٹماٹر کاٹ کریں فریز ہوا ٹماٹر تھا اس کو بھی ابھی فرائی کریں گے اور ساوٹ ہونے در پکائیں گے اس کو بہت ہی سمپل اور مزیدار سے سالے چنے کی ریسپی ہے آپ لوگ بھی ضرور بناتے ہوں گے در میں بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اور پلیز ویورز آپ لوگ کمینٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو جو ہے ریسپی کیسی لگ رہی ہیں ٹرائے کرتے ہیں کہ نہیں اور آپ جب بناتے ہیں کیسی بنتی ہے کیا آپ کا فیڈ بیک جو ہے ہمارے لیے فریش شیئر کی طرح ہے مزید جو ہے کام کرنے کی اسی طرح ریسپی آپ کے ساتھ بنا کے شیئر کرنے کی جو ہے نا ہمت بڑھتی ہے موٹر جو ہے ساوٹ پر چکے ہیں نا دی تیالی نا دی تیالی میں نے اس میں کانی آٹ کیا ہے ساتھی آپ یہ مسائلے میں آٹ کر رہی ہوں ایک کانے کا چمچ نمک آدھا کانے کا چمچ حلدی ایک کانے کا چمچ لال میچ پورڈر ہے آدھا کانے کا چمچ دنیا پورڈر ہے اور ہاپ تی سپون جو ہے نا وہ ہے تالی میچ کا پورڈر ہے ایک سے ڈیڑھ منٹ تاک اس کو فرائی کریں گے اچھی طرح سے اور شاہر کی میں ککی ہوئی ادھرک کے کانے کا چمچ یہ اڈھا رہی ہوں ایک سے دو منٹ تاک اچھی طرح اس کو فرائی کریں گے تمام مسائلوں کو اس کے بعد بھونے ہوئی چرے ایڈ کر کے دو منٹ بھون کے پانی ایڈ کر کے گریو بنا لیں گے ڈیڑھ منٹ تاک سالے کو میں بھون چکی ہوں اب تاک سالے چنے جو کہ میں نے بوائل کر کے پہلے سے رکھیا ہوئے وہ ایڈ کر کے بھونتے ہیں دیکھنے میں دیرنے ٹیس کی لاغ رہیں گے اب اس کے اندر تھوڑا سا چنے کئی پانی میں آٹا رہی ہیں یہ کوئی پانی ہے جس کے اندر ہم نے انچانے بوائل کیے تھے وہ اپنے گرانہ نہیں ہے اور اسے ہی کے اندر دوبارہ سے انچانے بوائل کریں گے گریو بنانے کے لئے جب آپ بلیک چکٹیز کری ریسپی اس کو کہہ سکتے ہیں کری بنائیں گے اسی پانی سے کیونکہ سارے جو ہے لائٹ چلی گئی تھی ابھی دوبارہ آئی ہے تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ سارے نیوٹریانٹس جو ہیں وہ اسی پانی میں ہیں جس کے اندر انچانوں کو میں نے پہلے بوائل کیا تھا چنیں جو ہیں ہم فرائی کر لیا ہے میں نے دو سے تین منٹ اور اب گرم مسالہ ایک موٹی کالی میرچ ہے ایک تیز بات ہے اور تھوڑا سا مکس گرم مسالہ یہ اٹھ کر دیں تھوڑی دیر کے لیے اس کو بھونیں گے سارے خاصے کر دیں اس کے اندر ہم پہنڈ پہنی آٹ کر رہے ہیں جس میں گوائل گیا تھے چنیں دیدھوں میں کھل تصور رہے ہیں ہنے پہنڈ سے بچے ہوئے رہے ہیں اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں جتنی ہم نے گریوی رکھنی ہے اب جانے تو چونکہ پہلے سے ہی بائل ہوئے اور بنے ہوئے پانی بھی یہ جو میں نے ایڈ کیا ہے پہلے سے گوائل ہوا ہوا ہے اچھی طرح پکا ہوا اور کافی ٹیسٹی بھی ہے اس لئے جتنی گریوی آپ نے رکھنی ہے اتنی دیر آپ ایک سے دو گوائل آنے تاک اس کو کور کر کے پکا لیں اس کو کور کر دیتے ہیں دو گوائل آنے تاک اس کو میں پکاؤں گی اور اس کے بعد اتنی دیر ہم اس کو پانی جو ہے اس کا ڈرائے کریں گے کہ جتنی ہمیں گریوی چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہائی فلم کے اوپر میں اس کو بائل کر رہی ہوں کیونکہ تھوڑا ہی پکانے کے اسے مزید ضرورت ہے دس سے پندرہ منٹ ہم نے اس کو اچھی طرح پکا لیا ہے یہ میں بہت پیاری مزیدار سی ملک کے دینجریس قسم کی خوشبو آ رہی ہے اس کو ابھی میں آپ کو ڈش آٹ کر کے بھی دکھاؤں گی اور میں نے اس کو ٹیسٹ بھی کیا تھا پہلے بہت مزیدار بنا ہے اب ہم اس کو ڈش آٹ کرتے ہیں سٹیل کی پلیٹ ہے تو اس لئے کافی گرم ہے مجھے ابھی لاغ رہی ہے یہ دیکھیں آج کی ہماری ریسپی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اگر پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بیل کا آئیکن لازمی پریس کر دیں تاکہ میرے آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بروقت دیکھنے کو ملیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تکلی اللہ حافظ ملتے ہیں